بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے یہ بات دیکھئے کہ ہمارے قوم کے اندر جذبہ ہے قوم کے اندر درد ہے اور قوم جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ہم ان بھائیوں کے مدد کریں اور یقیناً ان بھائیوں کی عالت یہ ہے کہ ان کے سب کچھ بھی آگیا پانی کے اندر ان کے مان موشی، ان کے گھر بار ان کا سمان، ان کے بچے تک جائیں اور ابھی ایک ایک بونت پانی کو پانی کے اندر گر ہوئے ہیں لیکن ایک ایک بونت پانی کو ترس رہا ہے کہ ان کے پانی پینے کا نہیں مر رہا ان کے کوئیں جائیں وہ پانی مٹی سے بھر گئے ہیں ان کے چھت گر گئے ہیں کچھ بھی نہیں بچا اور بڑے کھلے آسمان کھلے اور وہ آسمان کی نیچے اور منظر ہیں امدان کی منظر ہیں اور ان خدمت فانڈیشن، جمع سلامی کے درکار سارے وہاں پہنچے ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لیکن لوگوں کا یہاں جو ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کا جو جذبہ ہے وہ دیدنی ہے اور یہ محسوس کیا ہے کہ ہماری قوم جو ہے یہ شیروں والی قوم ہے درد دخلے والی قوم ہے صرف اس قوم کا جو بدنصیبی ہے وہ ہے کہ ہماری یہاں قیادت کوئی نہیں ہے قیادت نہیں ہے لیکن جمع سلامی کو قیادت پوری کرنے کوش کر رہی ہے کہ جمع سلامی دیکھ رہی ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ دینہ اور سوابہ اور جنم کے اندر خواتین جو ہے وہ رکشے سے اتر کر پیسے دے کے جا رہی ہیں اور بڑی خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ لوگ کے اندر لوگ کے اندر درد زندہ ہے انشاءاللہ عزیز ہم میرے جماعت صاحب نے کہا تھا کہ تین دن کیمپ لگائے لیکن ہم کوش کریں گے کہ ایک دو دن ہم اس کو اور ایکسٹینڈ کر لیں کیونکہ حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں اور آدھا پاکستان جو ہے پانی کے اندر دوب چکا ہے انشاءاللہ عزیز ہمارے کارکون یہاں پر سوابہ کے اندر سجید ایراللہ صاحب کے قیادت میں دینہ کے اندر جو ہے وہ بہت سال کے قیادت میں اور اس طرح جیلم کے اندر بھی جو جیلم کی قیادت اس کے زیر قیادت خدمت فونڈیشن کے تیاد کیمپ لگا ہوئے اور ساتھی وہاں بیٹھے ہوئے ہیں سبح سے لے کے شام دک ان کو اپنے بھوک پیاس کی اور درمی کی پرواہ نہیں ہے وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ جگجدی کرنے کے لیے وہاں بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی بھی دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا فرض ہے یہ ہم پر کرز ہے اپنے بھائیوں کے لیے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے یہ ہمارا فرض ہے اور ہر پاکستانی کو اس محصہ ڈالنا چاہیے دیکھیں نہیں قطعہ نظر اس کے کہ کوئی بھی جماعت ہو میں کہتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو بحثیت پاکستانی بحثیت مسلمان اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے تعاون کرنا چاہیے یہ کسی ایک جماعت کا کام نہیں ہے کسی ایک فرق کا کام نہیں ہے یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جب سے جروسہ میں پڑھے ہوئے ہیں لوگ حکومت بچانے کی اور حکومت لینے کی فکر میں پڑھے ہوئے ہیں اور ہمارا آدھا ملک جو ہے جو ووٹر ہیں جن کی ووٹروں سے یہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں وہ بجھرے ڈوب رہے ہیں پانی میں ان کے زخموں میں مرب لکھنے کی زورت ہے ان کا ہاتھ پکڑنے کی زورت ہے ان کو آپ وہاں کون کیا ہے دیکھیں سوائے مذہب چند مذہبی جماعتوں کے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو پیغام دیتے ہیں کہ آپ سارے کام چھوڑ دیں اس وقت ان کی تکلیف درد کو محسوس کریں ان کے جو مکان گر چکے ہیں ان کو کس طرح ہم دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کریں گے یہ سوچنے کی بات ہے ہمارا ایک گھر کے اندر پانی آیا تو ہم فکر پڑے بھی ہے اور ان کے تو گھر بیٹھ گئے ہیں ان کے چھت گر گئے ہیں ان کے شامان بکھر گئے ہیں شکین جنرے ان کی حالت دیکھیں انسان کو رونا آتا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم کو جس طرح سلاب جلدر آیا تھا اکتوبر دودہ آٹھ میں دودہ پانچ میں آٹھ اکتوبر کو تو پوری قوم یک جان ہوگی تھی اس طرح اب بھی ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں سب کو یک جان ہوگے ان کی مدد کے لیے فنڈ کٹھا کریں ان کے لیے دعا بھی کریں اور ان کے لیے ہم جو ہو سکتا ہم کریں جی دیکھیں ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ سمان نہ دیں وجہ یہ ہے کہ یہاں سے سمان جب ٹرک ہم کریں گے بک تو جتنی سمان کی قیمت ہے اس سے زیادہ ٹرک کی قیمت دے جائے گی کرایا بہت زیادہ ہے اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ پیسے ان کو دیں تاکہ ہم پیسے وہاں پہ جائیں ان کی جو ضرورت ہے ہماری تنظیمہ کام کر رہی ہے ان کو ڈیٹا بناتی ہے کہ ان کو پانی کی ضرورت ہے ان کو روز کے روز خرار کی ضرورت ہے کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملے دی ان کو یعنی وہ کھانا کام پکائیں کھانے بیسے پکا کے دیکھیں کہ دیکھیں وہاں پچھا رہے ہیں تو اس لیے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر سمان آپ دینا چاہتے ہیں تو کوشش کریں کہ کیش دیں تاکہ یہاں سے ہم بینک میں ڈالیں اور بینک میں سے لاہور پہنچ دیں لاہور سے پھر وہ آگے پچھاتے ہیں رحمیہ خان اور اس طرح جو ہمارے پوائنٹ بنے ہوئے وہاں جا کے ان کے بس پورا ڈیٹا ہے کہ ان کو کیا کیا چیز چاہیے پھر آگے چل کے بھی ضرورت پڑے گی بات میں ان چیزوں کی پھر آگے تو ان کو خرار اور لباس کی ضرورت ہے اور ان کی جان بچانے کی ضرورت ہے جب جان بچ گی تو پھر ہم ان کو مکان میں کامیر کریں گے ان کو سمان بھی لے کر دیں گے لیکن پھر آگے جو اس وقت ان کی خرار کی ضرورت اور پھر جو لاکھوں جانوار ان کے مر گئے ہیں ان جربلوں کی وہ ایسے تاپن پھیل رہے ہیں بیماریاں پھیل رہی ہیں اس کے لیے بھی دعائیں چاہیے ہیں دعائیں بہت قیمتی ہم کو پتہ ہیں اس لیے ہمیں اس وقت پیسوں کی زیادہ ضرورت ہے اگر کوئی سمان دینا چاہتے ہیں تو ہم انکار بھی نہیں کرتے ہم جذبے کو اس قدر کرتے ہیں لیکن زیادہ کوشش یہ ہے کہ ہم اس طرح سے کام کریں جو زیادہ فیزیبل ہو جو زیادہ آسان ہو ایسا نہ ہو کہ سمان کی قیمت بنے ہیں پندرہ زار اور ہم پچیس تیس زار کا ٹرک وہاں بیجیں تو وہ اس کا فیدہ کوئی نہیں ہے دیکھیں نہیں اکومنٹ اکر ایکشن لینا چاہتی تو یہ سارا کچھ نہ ہوتا جب جب یہ غریبوں میں عذاب ہی آئے قسم کا کہ ان کو تکلیف غریب پرداشت کر رہے ہیں اور نوستیں بڑھوں کی ہیں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کئی وڈیروں کے زمینے پر جانے کے لیے اور کچھ بستیوں کے بند توڑے گئے ہیں اور بستیوں کے بستیاں اسے مٹ گئی ہیں اس لیے یہاں تو اس ملک میں میشہ نانصافی ہوتی رہی ہے یہ سب کو پتہ ہے کہ بارشیں ہوتی ہیں سامن کا مینہ آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں ہر بندے کو پتہ ہے اس کے لیے کیوں نہیں ہے تمام کیا گیا کیوں نہیں تیاری کیا گیا کیوں اس کے لیے حفاظتی بندوں کو مضبوط کیوں نہیں کیا گیا اس لیے کیسے کرتے ہو لوگ وہ تو اختیار کی جنگ میں لگے ہوئے ہیں رمضان کا مہینہ ہے وہ دستوں گربان ہو رہے ہیں گالی گروش کیا کلچر ہو گیا ہے اور سارے لوگ یہ ہیں اپنے اختیار کو بچانے کے لیے اور کچھ اختیار کو چھننے کی فکریں پڑے ہوئے ہیں اس لیے میں سمجھتا ہوں عوام کی ضرورت کچھ نہیں پڑتی ہے جب ان کو ووٹ صحیح ہوتی ہے اس کے علاوہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے عوام کی اپنے دوبیں مریں غرق ہو جائیں کوئی پرواری کسی کو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے روز مرہ کے کاموں میں بھی اپنے کاموں کو کم کریں اپنے کاربار کو کم کریں آج میں نے سننے کے گیارہ سور پہ کی پیاز کی جو ہے دھڑی پانچ کلوں کا پیاز گیارہ سور کا ہو گیا ہے وہ محسوس کر رہے ہیں کہ پیاز جو کہ وہاں سے خراب ہو جائے گا نہیں اپنے جائے گا تو ہم اس کو مہنگا کر لیں یعنی لوگوں کی مجبوریوں سے نازجائے فتح اٹھاتے ہیں اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی لوگوں کو پچھانے جو ذکرہ دوز ہیں جو وڈیرے ہیں جو ظلم کرتے ہیں ان کو پچھانے اور اندار ان کو مصرف کریں